آج ہم بات کریں گے ایسے سسٹم کے بارے میں جو ہمارے نروس سسٹم اور باقی کے سسٹم کے بیچ میں تالمیل بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور وہ سسٹم ہے ہمارا انڈوکرائن سسٹم دوستو انڈوکرائن سسٹم جو ہے تو یہ ویوین پرکار کے گلینڈز سے بنا ہوا ہے یہ جو سارے گلینڈز ہیں یہ کیمیکل میسینجرز جو ہے سیکریٹ کرتے ہیں جن کو ہم ہارمونز بولتے ہیں اور وہ ہارمونز جو ہے تو باڈی میں سپیسیفک جگہ پہ سپیسیفک ٹارگٹ آرگنز پہ ہی کام کرتے ہیں دوستو یہ انڈوکرائن سسٹم سمجھنے سے پہلے ہم یہ انڈوکرائن یا پھر یہ گلینڈ شبد تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں دوستو گلینڈز جو ہوتے ہیں ہماری باڈی میں وہ ڈیفرنٹ سبسٹنسز سیکریٹ کرتے ہیں جیسے فور این اگزمپل ہمارے جیسے سلائیوہ بنانے والے جو لار گرنتیاں ہیں وہ جیسے لار بناتی ہیں سوٹ گلینڈز ہیں وہ جیسے سوٹ بناتے ہیں اور جیسے ہمارا لیور ہے وہ بائل بناتا ہے تو ویسے ویسے جو ہے تو ڈیفرنٹ جو ہماری باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں تو یہ گلینڈز جو ہوتے ہیں یہ میلی دو پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے گلینڈز جو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انڈوکرائن اب جیسے اس شبد کا ہم میننگ تب ہی سمجھ پائیں گے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کہ یہ گلینڈز کیا ہوتے ہیں یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور پھر اگزوکرائن اور انڈوگرائن گلینڈز کیا ہوتے ہیں دوستو یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں یہ سپیسیفائیڈ آرگنز ہوتے ہیں جو کچھ سبسٹینسز ریلیز کرتے ہیں اور جو سبسٹینسز وہ ریلیز کرتے ہیں وہ سبسٹینسز باڈی میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشنز پلے کرتے ہیں جیسے کی ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں تو وہ سویٹ ریلیز کرتے ہیں سویٹ سیکریٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے تو تھرمو ریگولیشن میں باڈی کو تھنڈا کرنے میں کام آتا ہے کچھ گلینڈز ہیں جو سیوم سیکریٹ کرتے ہیں جیسے اوائل ہے وہ سکن کو موائشٹر رکھنے میں اوائلی رکھنے میں مدد کرتے ہیں کچھ گلینڈز ہیں جیسے ہمارا لیور ہی ہے یہ بائل جو ہے تو سیکریٹ کرتا ہے تو وہ دائیزیشن میں فیٹ کی دائیزیشن میں مدد کرتی ہے تو ایسے بہت سارے گلینڈز ہیں جو بہت سارے الگ الگ طرح کے جو ہے سبسٹینسی سیکریشنز دیتے ہیں اور وہ سبسٹینسیز جو ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے رولز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشنز جو ہے تو باڈی میں پلے کرتے ہیں دوستو یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں یہ دو پرکار کی ہوتے ہیں ایکسوکرائن گلینڈز اور دوسرے اینڈوکرائن گلینڈز ٹھیک ہے بہرحال ہم اس ویڈیو میں زیادہ اینڈوکرائن سسٹم کے بارے میں بات کریں گے پرانتو ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لے کی ایکسوکرائن اور اینڈوکرائن میں کیا ڈیفرنس ہے دوستو یہ جو ہمارے ایکسوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سیکریشن جو ہوتے ہیں ایکسو مطلب باہر تو باہر چھوڑتے ہیں باہر مطلب باہر بھی ہو سکتا ہے اور باہر کے اندر جو ٹیوبز ہیں جو ہالو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے جیسے فور این اگزامپل ہمارا یہ دیکھیں سکن ہے تو سکن میں دیکھیں جیسے سوٹ گلینڈز ہیں تو سوٹ گلینڈ جو ہے تو یہ باہر کو اپنی سیکریشن چھوڑے گا ٹھیک ہے جیسے ہمارا سیبیشیس گلینڈ ہے تو وہ جو تیل چھوڑے گا وہ باہر کو تیل چھوڑے گا یا پھر جیسے فور این اگزامپل ہمارا لیور ہے تو یہ جو لیور ہے یہ اپنی سیکریشنز بائل ڈکٹ کے تھو جو چھوڑے گا تو انٹیسٹینز کے اندر چھوڑے گا پرانتو بلڈ جو سرکولیشن ہے اس کے باہر چھوڑے گا تو اس کو بھی پھر ہم ایکزوکرائن گلینڈز بولیں گے جیسے میمری گلینڈز ہیں دودھ بنانے والے گلینڈز ہیں تو وہ جو سیکریشن چھوڑیں گے ایکسو مطلب باہر کو چھوڑیں گے جیسے سیلیوری گلینڈز ہیں جو تھوک بنانے والے گلینڈز ہیں وہ بھی اپنی سیکریشن کہاں چھوڑیں گے باہر مطلب بلڈ سرکولیشن کا جو لوب ہے جو سسٹم ہے اس سے باہر چھوڑیں گے یا باڈی کے ہالو سٹرکچرز میں جیسے موں کے اندر پرانتو جو اندر اور اندر جو باڈی کا انٹرنل جو جیسے سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم اس سے باہر تو یہ دیفرینس ہو گیا اور جو اینڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں وہ اپنی سیکریشن جو ہے وہ بلڈ کے اندر چھوڑتے ہیں اس لئے ان کو اینڈوکرائن گلینڈز بولتے ہیں اور دوسرا میجر ڈیفرینس جو ہے ایکسوکرائن اور اینڈوکرائن گلینڈز میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں ان کی ڈکٹس ہوتی ہے ان میں جو ہے ٹیوبز ہوتی ہیں جیسے یہ سمجھ لو کہ ایک نل جو ہے ڈریکٹ اپنا پانی چھوڑ دے رہا اور ایک نل جو ہے جو ہے تو پائپ کنیکٹڈ ہے اور جہاں وہ چاہیے وہاں وہ چھوڑ رہا ہے جیسے سکن کے اندر جو ہے تو سویٹ بنا اور اس کو ڈکٹ کے تھو باہر لے جایا گیا اور باہر چھوڑا گیا ویسے ہی سیبم کے کیس میں بھی ہے جو آئل جو بنتا ہے وہ بھی باہر چھوڑا جاتا ہے جیسے دیکھئے یہاں لیور کے کیس میں ہے لیور نے یہاں پہ بائل بنائی اور بائل ڈکٹ کے تھو جو ہے تو یہاں انٹیسٹین میں جو ہے تو اس کو سیکریٹ کیا تو یہ بھی دوسرا ڈیفرینس ہے کہ جو ایکسوگرائن گلینڈز ہوتے ہیں ان میں ڈکس ہوتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ میمری لوبیول جو ہے میمری گلینڈ جو ہے اس میں جو ہے تو دودھ بنا اور یہ ڈکس کے تھو جو ہے تو باہر دیا گیا ویسے ہی دیکھئے یہاں سلیوری گلینڈز میں بھی ہے جو ہمارے لار گرنتیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی دیکھئے جیسے یہاں پہ اندر لار بنائی اور ڈکٹ کے تھو جو ہے تو موہ کے اندر اس کو چھوڑ دیا تو یہ ہو گئے ہمارے ایکسوگرائن گلینڈز تو ان میں دو میجر ڈیفرینسیز دیکھے کیا ہو گیا ایک تو یہ اپنی سیکریشن جو ہے بلڈ سرکولیشن سے باہر چھوڑتے ہیں اور دوسرا جو ہو گیا ان میں ڈکٹس ہوتی ہیں تو ابھی ہم بات کریں گے انڈوگرائن گلینڈز کے بارے میں ایکسوگرائن گلینڈز بہت سارے ہیں باڈی میں موٹے موٹے میں نے آپ کو جیسے بتا دیئے چلیے اب بات کرتے ہیں انڈوگرائن سسٹم کے بارے میں ہمارا انڈوگرائن سسٹم جو ہے بیوین برکار کے انڈوگرائن گلینڈز سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہ انڈوگرائن گلینڈز جو ہیں وہ بیوین برکار کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں اور یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں سیدھے بلڈ میں جاتے ہیں اور جہاں جہاں ان کے ٹارگیٹ آرگنز ہوتے ہیں وہاں اپنا ایکشن پرفارم کرتے ہیں اور یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ کیمیکل نیسنجرز ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا یہ جو انڈوکرائن سسٹم ہے اس کو سب سے اوپر کنٹرول ہمارا برین کرتا ہے برین کا بھی جو ہائپو تھلمس جو ہمارا گلینڈ پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو ڈریکٹلی بھی اور ہارمونز کے تھرو بھی جو ہے تو پیٹوٹری گلینڈ کے ساتھ مل کے تال میل میں کام کرتا ہے یہ سمجھ لو کہ جیسے ہمارا ایڈمنیسٹریشن میں ہمارا جو منتری اور جو ہمارے آئی ایس جو سیکٹری ہوتے ہیں ان کے وہ آپس میں مل کے جیسے تال میل کرتے ہیں اور آگے کے جو ہمارے سسٹمز ہوتے ہیں جو دپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو جیسے آرڈر کرتے ہیں اور پراپر وہاں پہ آگے کام پرفارم کرتے ہیں اور تال میل بنا کے رکھتے ہیں تو ہمارے یہ منتری جی ہائیپو تھلیمس گلینڈ اور جو پیٹوٹری جو ماسٹر گلینڈ آئی ایس ہمارے سیکٹری جی جو ہے تو یہ بیوین پرکار کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں اور یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں جن کو یہ ریلیز کرتے ہیں یہ اگلے نیچے جا کے جتنے بھی یہ سارے باقی کے جو گلینڈز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں پراپرلی دیکھئے موٹا موٹا ہم جان لیتے ہیں کہ کیا کیا یہ کرتے ہیں یہ جو ہے تو ہائیپو تھلیمس جو ہے تو پیٹوٹری کو ڈریکٹلی نروس سسٹم نروز کے تھوڑ بھی آرڈر کرتے ہیں اور انڈریکٹلی ہارمونز کے تھوڑ بھی آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے ایسے ایسے ہارمونز ریلیز کرو آرڈرز ریلیز کرو تاکہ وہ جو آگے کے باقی سسٹمز ہیں باقی جو اپنے انڈوکرائن گلینڈز ہیں وہ اپنے ہارمونز ریلیز کریں یا سٹاپ کریں تو اب تھوڑا تھوڑا جان لیتے ہیں ان سارے گلینڈز کے بارے میں کہ وہ موٹے موٹے طور پر کیا کیا جو ہے تو ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں تو سب سے اوپر سے چلتے ہیں جیسے ہمارا آگیا پینیل گلینڈ یہ جو ہمارا پینیل گلینڈ ہے یہ جو ہے تو میلاتونین ہارمون ریلیز کرتا ہے جو ہمارے سلیپ میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے یہ اگلے پہ آتے ہیں پیٹوٹری اور ہائپو تھلماسٹی اس کے بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے سولہ ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جو ان باقی کے جو گلینڈز ہیں ان کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آتے ہیں تھاریڈ اور پیرا تھاریڈ ہارمونز تھاریڈ جو ہے ہمارا وہ ٹی تھری ٹی فور جو ہے تو وہ ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں اور وہ جو وہ ہارمون ہے ٹی تھری ٹی فور وہ ہمارے میٹابولیزم میں مدد کرتے ہیں ڈائیجیشن کتنا ہونا چاہیے باڈی میں فیٹ کتنا ہونا چاہیے انرجی لیول کیسا رہے گا یہ سارا میٹابولیزم جو ہے تو ہمارا ٹی تری ٹی فور تھائرائیڈ ہمارا جو ہے تو وہ ریگولیٹ کرتا ہے پھر چلتے ہیں پیراثرائیڈ یہ جو پیراثرائیڈ گلینس ہوتے ہیں یہ تھائرائیڈ کے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں چار یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ جو ہے تو باڈی میں کیلشیم کا لیول کتنا رہنا چاہیے کیلشیم سے کئی بار جیسے کیلشیم کا نام لیتے ہیں تو سب لوگ ہم ہڈیوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں پھر تو کیلشیم کا کام صرف ہڈیاں بنانا ہی نہیں ہے ہڈیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بلڈ میں اگر کیلشیم گھٹ جائے تو ہمارا نروس سسٹم بھی پروپرلی کام نہیں کر پاتا ہے اور وہ اور بھی کیلشیم کے بہت زیادہ کام ہے بلڈ کے اندر بھی ٹھیک ہے تو وہ اس بلڈ کے اندر کتنا کیلشیم رہنا چاہیے وہ یہ پیراثرائیڈ ہارمون ہمارا جو ہے تو وہ مینٹین کرتا ہے اب آتے ہیں تھائیموس گلینڈ پہ تھائیموس گلینڈ جو ہے تو تھائیموسین نام کا ہارمون ریلیز کرتا ہے اور یہ جو تھائیموسین ہارمون ہے یہ کتنے ہمارے فوجی بننے چاہیے جو ہم نے بات کری تھی جو کی کٹانووں کو مارنے میں ہماری ایمیونٹی میں مدد کرتے ہیں تو وہ کتنے بننے چاہیے کتنے نہیں بننے چاہیے کتنے سٹور ہونے چاہیے بغیرہ بغیرہ تو یہ سارا منیجمنٹ جو ہے تو یہ تھائیموسین ہارمون جو تھائیموس گلینڈ کے دوارہ جو ہے ریلیز کیا جاتا ہے سیکریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ چیز ریگلویٹ کرتا ہے اب آتے ہیں پینکریاز کے اوپر پینکریاز ہمارا ایک ایسا گلینڈ ہے جو ایگزوکرائن بھی ہے اور انڈوکرائن بھی ہے اس کا ایگزوکرائن پارٹ جو ہے ڈیفرینٹ ٹائپس کے ڈائیجیسٹیو جوسیز ریلیز کرتا ہے پرنتو یہ جو ہمارا اس کا انڈوکرائن پارٹ ہے وہ دو بڑے مین ہارمونز ریلیز کرتا ہے ایک ہے گلوکوگون اور دوسرا ہے انسولین گلوکوگون جو ہے تو بلڈ میں گلوکوز کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور یہ جو انسولین ہے یہ بلڈ میں گلوکوز کا لیول شگر کا لیول گھٹانے میں مدد کرتا ہے جیسے اب مالیا کھانا کھایا کسی نے دبا کے شگر ایک دم سے بڑھ گیا تو انسولین جو ہے تو ایک دم سے سیکریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس جو ایکسٹر شگر آئی ہوگی اس کو سٹور کرنے میں بھی مدد کرے گا سیلز میں یوت کرنے کے لیے بھی مدد کرے گا اور اگر مالیا کوئی بڑی دیر سے بھوکا ہے آٹھ دس گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہے تو پھر یہ گلوکوگون ہارمون ریلیز کر دے گا اور جو ہے تو پھر وہ جو سٹورڈ جو گلوکوز ہے اس سے جو ہے تو اس کو بلڈ میں ریلیز کر دیا جائے گا تو ویسے کر کے جو ہے تو ہمارا پینکریاس جو ہے یہ ہمارے بلڈ میں شگر کی لیول کو جو ہے مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے اب آتے ہیں ایڈرینل گلینڈز پہ ایڈرینل گلینڈز جو ہوتے ہیں یہ ہیٹ کی طرح ہوتے ہیں اس کے اوپر کڈنیز کے اوپر اور یہ جو ہے تو تین مین ہارمونز جو ہے تو سیکریٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ جو ہم نے آٹونومک نروس سسٹم میں پڑا تھا فائٹ اور فلائٹ لڑو یا بھاگو اور ایک اور بھی آتا ہے اس میں فرائٹ ڈر تو اس کو جو ہے تو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے تو ہارمونز ریلیز کرتا ہے تو یہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے وہ ایڈرینلین نون ایڈرینلین اور کارٹیزول جو سٹریس ہارمون ہے وہ ریلیز کرتا ہے اور باڈی کو جو ہے تو شارٹرم جان بچانے کے لیے اور لانگ ٹرم جان بچانے کے لیے جو ہے تو تال میل بناتا ہے اور یہ سٹریس میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو یہ جو ہے تو کارٹیزول ہارمون بھی ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں گونیڈز پہ تو گونیڈز جو ہے تو جیسے میل میں جو ہے ٹیسٹیکل جو ہے تو ٹیسٹرسٹرون ہارمون ریلیز کرتا ہے وہ جو ہے تو سیکنڈری سیکس کریکٹرز لانے میں سے لے کر ریپروڈکشن تک مطلب پورا جو ہے تو ریپروڈکٹیو سسٹم سے بیٹیڈ جو بھی ہے چیزیں تو وہ اس کو ساری چیزوں کو پروفارم کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہاں پہ فیمیلز میں جو ہے تو اووریز جو ہے تو وہ دو طرح کے مین ہارمونز ریلیز کرتی ہیں وہ ہے اسٹروجن اور پروڈیسٹرون وہ بھی جیسے جو فیمیل ریلیٹڈ جو بھی ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ سارے یہ کرواتے ہیں